انسان کے نکالنے میں بھی کوئی شریک موت دینے والا کون ہے؟ کوئی نبی ولی موت دینے والا؟ کسی کو مار سکنے والا؟ یہ تصرفات کیا ہیں؟ انفسی انسان کے اپنے نفس میں تصرفات اللہ کہتا ہے یہ تصرف میں کرنے والا ہوں ان میرے تصرفات میں کوئی شریک سمہ یوحییکم پھر قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا جان ڈالے گا موت کے وقت جان نکل گئی روح جسم سے نکل گئی پھر کب آئے گی قیامت کے دن وہ سمجھے قیامت کے دن تک روح اور جسم جدا ہے قیامت کے دن آئے گا یوحییکم اللہ جسم کے اندر روح ڈالے گا سمہ یلہ ترجہون پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے حساب کتاب کے لئے اب اس طرح اوہ تم بے جان تھے تمہیں جان دی پھر تمہاری جان لے لے گا پھر ایک وقت آئے گا تمہیں جان دے گا اوہ تمہارے نفس کے اندر یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ ہے ان تصرفات کے کرنے میں کوئی نبی ولی کوئی زندہ مردہ اللہ کا شریک نہیں ہے فلا تجالو تو تم بھی اللہ کا شریک نہ بناو پاس سمجھے کیسے واضح مسئلہ ہے تو عید کا لیکن مشرق خبیص مانتا نہیں ہے اللہ کی تو عید کو فلانا بابا شریک فلانے بابے کیتہ تو فلانے بابے کیتہ ہے رحم مادر کے اندر شکلیں بنانے والا کون ہے کون ہے کوئی پیر بابا آندھا ہے ہوتھے پیر آندھی شکلیں کون بڑھاندھا ہے اوہ بھی اللہ پیر اپنی شکل آپ نہیں بڑھا سکتا دوجہ اگدی کی بڑھا سی اللہ ہو اللہ یہ تصرف انفسی آگے آؤ یہ سمہ یحییکم یہ یہاں پر کیا آگیا کون تم امواتن یہ موت ایک احیاء کم پہلی زندگی پھر سمہ یمیتو کم یہ دوسری موت سمہ یحییکم دوسری دو موتیں دو حیاتیں دو موتیں دو حیاتیں شاہ عبدالقادر صاحب مہددہ سیدیلوی یہاں ترجمہ میں لکھتی ہیں اسی طرح چوبیس میں پارے میں آئے گا صورت حامی مومن میں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس دونوں سے ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہی تشریح کرتی ہیں یہاں دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ موت پھر یہاں سے جب انسان مر جاتا ہے پھر قیامت تک کا زمانہ موت یہ دنیا والی زندگی ایک پھر قیامت کے دن کی زندگی دو دو زندگیاں آتے دو موتیں دو زندگیاں دو موتیں یہ تشریح ہے اس آیت کی اور تشریح کس نے کی صحابہ نے اس آیت اور چوبیس میں پارے کی آیت یہ آیت بھی اور چوبیس میں پارے کی آیت بھی اب یہ یوحییکم حضرت تھانوی باقی ہمارے تماما قابلین دے وند اللہ کی لاکھوں رحمتیوں سب مانا کرتے ہیں یوحییکم اے یوم القیامہ زندہ اللہ کرے گا دوسری زندگی کب آئے گی قیامت کے دینوں قیامت کے یہ صحابہ تابعین اور اسلاف صالحین تمام جمہور علیہ سنڈت یہی کہتے ہیں ایک گزرا ہے سدی 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 کبیر یہ سدی کبیر ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا صحابہ کا نام لے کے گالیاں دیا کرتا تھا وہ سدی کبیر یوحییکم کی تشریح کرتا ہے یوحییکم فی القبر یوحییکم قبر کے اندر اللہ روح واپس کر کے اس جسم کو زندہ کر دے گا سمیوحییکم یہ صحابہ کی تفسیر تابعین کی تفسیر تبہ تابعین کی تفسیر نہیں سدی کبیر کی تفسیر کون سدی کبیر صحابہ کو گالیاں دینے والا ذرا خیال کر میرا دوست سدی کبیر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یہ صحابہ والی تفسیر ماننی چاہیے یا صحابہ کو گالیاں دینے والے کی تفسیر ماننی چاہیے یہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تب برائی ہے رافضی ہے اس کی تفسیر مانے تو وہ مانے جو صحابہ کا دشمن ہو صحابہ کو گالیاں دینے والا لیکن جو صحابہ کو ماننے والا ہے اس کو صحابہ کی تفسیر ماننی چاہیے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ کیا ہے صرف تھوڑا سا میں نے جملہ کہہ دیا ہے آگے مسئلہ آئے گا بڑی تفسیر سے پورے حوالے نوٹ کراؤں گا انشاءاللہ آج کل بڑی مسئیبت ہے یہ دو سدی ہیں دو انہوں نے تباہ کر دیا سدی کبیر اس نے کہا قبر میں حیات الدنیوی روح واپس آگئی اور سدی صغیر اس نے کہا من صلی اللہ یا اندہ کبری سمیتو وہ بھی رافضی قذاب سدی کبیر بھی قذاب چوٹا راوی شیعہ راوی اور یہ سدی کبیر یہ بھی جھوٹا قذاب صحابہ کو گالیاں دینے والا اب حیرانگی یہی ہوتی ہے لوگ سوچتے نہیں یہ تحقیق نہیں کرتے بھئی ایسے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں ان کی بات ہمیں کیا ضرورت ہے ماننے کی اب ایک طرف اللہ کا قرآن ہو پیغمبر کی کا فرمان ہو صحابہ کی تشریعات ہو پوری امت ہو ایک طرف دوسری طرف دیجئے دو سدی آگئے ایک نے وہاں رپڑ ڈال دیا دوسرے نے یہاں ڈال دیا چلو جب مسئلہ آئے گا انشاءاللہ سارے والا جات سامنے آ جائیں گے ہم تو یہی کہتے ہیں بھئی خود سوچو سمجھو تحقیق کرو ہماری بات بھی سنو ان کی بھی سنو مرنا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے قرآن اور سنت کے مطابق عقیدہ ہوگا اکارابرین اور بزرگوں کے مطابق اگر ہوگا تو کامیابی ہوگی ورنہ کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے دنیا کی زندگی ہے چند دن کی زندگی ہے گزر جائے گی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے خیال اس کا کرنا چاہیے کہ وہ آخرت کی زندگی خراب نہ ہو جائے اللہ آئیہ جی یہ تصرف کیا تھا انفسی تصرف کیا تھا اس تصرف انفسی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے توف لاتجالو للہ اندادا وہ سمجھے پھر تم بھی اللہ کا شریک نہ بناو آئیے واللذی خلق لکم معفل عرض جمع آئیے تصرف آفا کی اب یہ تصرف آ رہا ہے جہان کا یہ تصرف اول ہے سم مستوائل سما یہ تصرف دھوم پہلا تصرف ہے زمین والا دوسرا تصرف ہے آسمان والا سمجھے پہلا تصرف کیا زمین والا دوسرا تصرف کیا آسمان والا اب زمین میں تصرف کرنے والا کون اللہ اس تصرف کرنے میں بھی شریک کوئی نہیں پھر آسمان والا تصرف اس تصرف میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں تو فلا تجالو للہ انداد ہے چلو جی آؤ والذی خلق لکم وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا جس نے آگے آرہا ہے ماں فیل ارض جمعیہ زمین میں جو کچھ جمعیہ سارے کا سارا سارے کا سارا پیدا کیا سارے کا سارا پیدا کیا بارہ اماموں کے لیے پہن تن پاک کے لیے عزیر علیہ سلام کے لیے عیسی علیہ سلام کے لیے محمد کریم کے لیے لوگوں نے اپنی طرح سے بناوٹی باتیں بنائی ہیں وہ یہودی کہتے تھے اللہ نے جو کچھ بنایا سب کچھ ہمارے پیغمبر عزیر کے لیے عیسائی آئے انہوں نے کہا جو کچھ اللہ نے بنایا سب کچھ ہمارے پیغمبر عیسی کے لیے پھر رافضی آئے انہوں نے کہا اللہ نے جو کچھ بنایا ہمارے بارہ اماموں کے لیے یا پانچ دن پاک کے لیے کس کے لیے اللہ کہتا یہ سارے جھوٹے ہیں سارے جھوٹے ہیں کسی کی ذات کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا کچھ بھی کسی کی ذات کے لیے پیدا وہ آگے آئیں گی مختلف آئے تے ہیں چھویس میں پارے میں خصوصا اللہ بالحق جو کچھ میں نے پیدا کیا بالحق لے اظہار حق حق کو ظاہر کرنے کے لیے توحید کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے نفع کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے نفع کے لیے کسی کی ذات کے لیے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا لکم نیچے لکھا لے اجل انتفائی نافی دین و دنیا تفسیر کبیر یہ کیوں بنایا جی لکم لے اجل انتفائی نافی دین و دنیا کے دنیا میں بھی ہم نفاصل کریں دین کے اندر بھی ہم نفاصل کریں ہمیں مسئلہ تو ہی سمجھ آجائے یہ دین کی بات سمجھ آجائے یہ دین کا بات سمجھ لوگوں نے فلاں کے لئے ان تمام کی اپنی جگہ پر عزتیں ہوں گی مرتبے ہوں گے مقام ہوں گے پر کسی کے لئے اللہ نے کچھ نہیں بنایا سب کچھ بنایا اپنی توحید کے لئے ذرہ نکالو چھبیس مہ پارہ سورت حامی احقاف سفا ساتھ سو تینٹی خانجین حامیم تنظیر القتاب من اللہ عزیز الحکیم ما خلق نسماوات والارض وما بین آسمان آسمان وزمین کے مابین کو ہم نے نہیں پیدا کیا کسی کی ذات کے لئے نہیں پیدا کیا ہم ہم خوانوں کو زمین کو ماں بین کو کسی کی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا ہم نے پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا حق مسئلہ توحید کا مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے بات سمجھا رہی ہے سب کچھ کس کے لیے ہے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کی چلو جی آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا یہ پیدا کرنے والا پیر بابا کاکا صاحب پبو سرکار پبو بابا فلانا بابا تھے فلانا بابا پتہ نہیں کتنے کچھ بنا دیئے ان ظالموں نے ہو عجیب زمانہ ہمیں بھی ملا ہے مشرقوں کا زمانہ ہر طرف شرکی شرک شرکی شرک بس ذرا سی ایک ڈھیری لگا لو اوپر سبج جھنڈا گا لگا دو پھر کردو جی اس بابے نے یہ کیا تھا اس نے یہ کیا تھا چھو بلے با واہ جی واہ ہے اچھا جی آسمان کو سم مستوائل السما یہ دوسرا تصرف یہ بھی آفاقی ہے پہلا آفاقی سفلی یہ دوسرا آفاقی الوی یہ آسمان کے لئے الویات یا الویات الوی 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 الویات الویات زمین کے لئے سفلیات اے کہ ہمارا آج کل آوان خان پتھان جن کا قومی طور پہ حضرت علی کے ساتھ سلسلہ نصب ملتا ہے وہاں لفظ آئے وہاں ہوتا ہے الوی فلان مولوی صاحب الوی فلان الوی فلان الوی حضرت علی کی طرف نصبت ہے لیکن یہ آسمان کے لئے جب آئے یہاں کیا کہو گے الویات الویات سمجھے اب یہ سمجھو والذی خلقہ یہ زمین والا یہ تصرف آفاقی سفلی دوسرا سم مصطفیہ یہ دوم تصرف جو ہے تصرف آفاقی الوی سم مصطفیہ لسما آسمان کی طرف ارادہ کیا فسوہ ہن سب آسمان پورے سات آسمان بنا دیئے اب اس طرح آسمان بنانے والا آسمان کون ہے بنانے والا کوئی پیر فقیر تھا شریک یہ آسمان کے بنانے میں زمین کے بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اگے وہوا بکل شیئن علیم یہ تصرف علمی پہلے کہا تھا تصرف آفاقی اب کیا آگیا تصرف علمی خاصہ علمی پہلے خاصہ تصرفی پہلے خاصہ تصرفی اب خاصہ علمی تصرف کرنے والے خاصے میں بھی شریک کوئی نہیں علم والے خاصے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں واللہ بے کل شیئن علیم ہر ہر چیز کو جاننے والا کون ہے اللہ اس ہر ہر چیز کے جاننے میں کوئی نبی ولی پیر فقیر شریک اگر کوئی کہتا ہے جی فلان شریک نبی شریک فلان پیر شریک نبی پاک شریک تو یہ کیا ہو جائے گا مشریک خواہ کہہ اللہ ذاتی طور پہ تی نبی ولی اتائی طور پہ شریک تو بنا لیا تو کیا بن جائے گا شرک اچھا جی وَعِذْ قَالَ رَبُّ قَلِ مَلَائِقَ اے اللہ جی یہ کیا آگیا رب نے مَلَائِقَ کوخ مَا قبل کے ساتھ اب یہاں مفسرین کے لیے مصیبت بن جاتی ہے پھر بڑی کوشش کی ہے مفسرین نے اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے تمام مفسرین اہل سنت والجماعت ہم لے وہ قابل احترام ہیں قابل عدب ہیں ان کے بڑے بڑے احسانات ہیں وہ اگر تفسیرات اور تشریعات نہ کر کے گئے ہوتے تو آج ہمارے لئے آیتوں کا سمجھانا سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا وہ لوگ بڑا کام کر کے گئے ہیں ان کے لئے دعائیں کیا کرو جو پہلے گزر گئے ہیں کوئی مفسر محدث فقیر سب کے بارے میں حسن زن رکھو سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں یہ آج کل فتنوں کا دور ہے جسے دو لفظ آجاتے ہیں وہ کہتا ہے فلان بھی کافر تھے فلان بھی کافر تھے فلان بھی کافر پتہ نہیں یہ خود مسلمان کہاں سے آگیا اس لیے تمام اسلاف صالحین کا عدب اور احترام کرنا ضروری ہے اچھا جی اب مفسرین جو کچھ لکھا ہے موقع دے گا اللہ پاک تو دیکھتے رہنا ہم نے اپنے انداز سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے سامنے تمام آیات آپ اس میں مربوط ہو جائیں پورا مضمون ایک آئے یہاں بھی آپ کے پاس لفظ لکھا ہوگا تتمہ دلیل اقلی کوئی لفظ لکھا ہے کہ نہیں تتمہ یا متعلق بدلیل اقلی اب میں جوڑوں گا اسی اقلی دلیل کے ساتھ لیکن آئیے ذرا پورا آگے تک ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھ لو یہ پورا جو آگے واقعہ اللہ پاک ذکر کر رہا ہے اس واقعہ کو سمجھو پھر اس پورے واقعہ کو ہم نے لگانا ہے مسئلہ توحید کے ساتھ کس کے ساتھ دلیل اقلی کے ساتھ اور پھر دل گواہ ہی دے گا کہ واقعہ تن آیتیں جڑتی ہیں اللہ پاک ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی پہ اللہ کی لاکھ رحمتیں کرے آہ بڑی محنت کیا انہوں نبی آیات کو ایسے جوڑا ہے ایسے جوڑا ہے جب وہ آیتیں جڑتی ہیں اور مفسرین کی تفسیر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ بڑے مشکلات میں مبتلائے ہیں اور حضرت صاحب نے بڑی آسانی کے ساتھ جوڑ دیا ہے پھر دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ہمارے حضرت پہ بھی اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرماؤ قرآن کی تفسیر کا کام کر گئے ہیں آئیے جی ایک تھوڑی سی بات یہ اوپر بھی ذرا سمجھ لو ہواللذی خلق لکم یہ ہواللذی یہ ہوا زبیر بھی مارفہ اللذی بھی مارفہ حسر لیکن آگے سمستوہ یہاں حسر کوئی نہیں فسوہ حسر کوئی نہیں ایک قانون سمجھو رضی نہوی گزرائے کافی ایک شرع ہے اس کی کتاب رضی وہ لکھتا ہے جب ایک پوری کلام ہو اس کلام میں کسی ایک جگہ پر حسر ہو تو اس کلام کے تمام حصوں میں مانا حسر کا کرو جب ایک کلام ہو اس کلام میں ایک جگہ کیا آجائے حسر آجائے تو اس کلام کے جتنے حصے ہیں تمام حصوں کے اندر حسر ہوگا اب یہاں دیکھو خلق یہ خلق کے لئے تو حسر ہو گیا اب آگے حسر نہیں تو آگے ہم نے اسی طرح حسر کرنا ہے وہ کس طرح ہوگا ہو اللہ خلق ہو اللہ استو ہو اللہ سو سمجھے ہو اللہ خلق ہو اللہ استو ہو اللہ سو اور ہر جگہ مانا کیا پیدا کرنے میں اللہ اکیلا استو اس مستوی ہونے میں اکیلا سو ہون اس تصویہ کرنے میں اکیلا سمجھے سب میں مانا کیا کرنا ہے اثر کا پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں مستوی ہونے میں شریک کوئی نہیں تصویہ کرنے میں شریک کوئی نہیں آگے وہ بے کل یہاں تو ویسے ہی اثر میں تا علی مون بے کل شہین جار مجرور کو مقدم کر دیا گیا ہسر پیدا ہو گیا ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ نبی ولی ہر چیز کے جاننے میں اللہ کے شریک کو کوئی نہیں چلو جی آگے آئیے وَإِذْكَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ يَتْتِمَّا دَلِيلِ اَقْلِي ہے یہ اس ظرف ہے ظرف ظرف ہمیشہ تقاضہ کرتا ہے اپنے متعلق کا ظرف کیا ہوتا ہے متعلق اور وہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ میرا متعلق مجھے دو متعلق کے بغیر رے سکتا نہیں پھر یہ عز وغیرہ جہاں آ جاتا ہے مفسیرین اس کا متعلق معذوف نکالتے ہیں عز وقور عز کالا یہی جلالین پڑھنا جلالین میں جہاں آتا ہے عز یہاں بھی عز کالا عز کالا عز کالا جلالین عز کا متعلق کیا نکالا عز کالا مفسیرین نے تو اپنے طور پر عز کا متعلق نکالا تھا ان کو کیا پتا تھا کہ آگے رضا خانی مشرق آ جائیں گے اور انہوں نے ان کی عبارتوں سے آگے غلط نتیجہ نکال نہیں ہیں اب عز کال چونکہ متدی فیل ذکر کر ذکر کس چیز کو وہ پھر آگے مفہول بیوی معذوف نکال نہ پڑتا ہے پھر وہ کئی مفسر نکال بھی دیتے ہیں عز ذکر القصہ تا قصہ فلانا یاد کرنا اذ کالا جب تیرے رب نے کہا تھا جب تیرے رب نے کہا تھا وہ جو قصہ ہے وہ یاد کرنا چلو جیتنا آگے اب آگے رضا خانی وہ مفسرین جو یہاں پر ذکر وغیرہ لکھتے رہی ہیں ان کے تو خواب و خیال میں ایک بات نہیں تھی اب آیا یہ اللہ حضرت مشرقین کا اس نے دیکھو اذکر یاد کرنا جب تُو حاضر ناظر تھا نا لو جی حاضر ناظر جب اللہ فرشتوں کو کہہ رہا تھا پیغمبر اس وقت بھی حاضر ناظر تھا لو جی لا خول ولا قوت اللہ باللہ اپنا شرق ثابت کرنے کے لیے از از کا وہ تعلق جو نکال دیا گیا او زکر القصہ تھا او زکر سونے آہ او میرا لڑ لیا او یاد کرنا او او فلانا ٹائم نا جدو تُو موجود ہے نا حاضر ناظر کا عقیدہ نکالا جا رہا ہے اور خود مانا کرے گا ما کنت من الشاہدین موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب ہم کہے تور پر ان کو وحی دے رہے تھے ما کنت من الشاہدین تُو حاضر نہ تھا ما کنت من الشاہدین نہ تھا تُو حاضر نہ تھا تُو اب یہ قرآن کا سری لفظ یہ اذکر تو مفسرین نے کیل کال نکال آئے نا قرآن کی آیا تو نہیں ہے اور ادھر وہ قرآن کی کیا ہے آیت ہے ما کنت من الشاہدین نہ تھا تُو حاضر لیکن ان کو اس سے کیا ہے انہوں نے اپنا مطلب پورا کرنا ہے بس فساد ڈالنا ہے اچھا جی اب قانون سمجھو یہاں بھی قانون رضی کا یہ رضی آنا کہ شیعہ ہے یہ ناوی ہمارے اکثر شیعہ گزرے ہیں بڑے بڑے نہوں کے امام نہوی شیعہ البتہ ان شیعوں کی طرح وہ شیعہ نہیں تھے البتہ تھے شیعہ کئی شیعہ گزرے ہیں شیعہ میں بڑی تفصیلات ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب مہدس دیلوی رحمت اللہ تعالی نے باون ترپن کے قریب شیعوں کے ٹولے لکھیں ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہر شیعہ کا ٹولہ کافر نہیں ہے ان میں کچھ کافر ہیں کچھ فاسق ہیں کچھ کافر نہیں ہیں کچھ تھوڑی بہت ہی ان کی غلطی ہے بڑی لمبی تفصیل ہے بہرحال اس طرح یعنی بڑے بڑے ناوی یہ رضی بہت بڑا ناوی ہے اور بڑے نہ ہو کے اس نے قوانین لکھیں قرآن کو حل کرنے والے قانون قرآن پاک کو حل کرنے والے قانون لکھنے والے ناوی شیعے یہاں بھی اس نے قانون لکھا ہے سمجھو وہ لکھتا ہے کہ اس کا متعلق شروع میں ساتھی ہونا ضروری نہیں ہے کلام میں بعد میں بھی کسی جگہ آ سکتا ہے جس کلام کے اندر لفظ اس آئے گا قرآن پاک میں تو وہاں آگے پیچھے کسی جگہ اس کا متعلق موجود ہوگا چونکہ موجود ہوگا لہذا اذکر معذوف نکالنے کی کیسا قانون نکالا تاکہ مشرق شرق کی جڑی کٹ جائے نہ اذکر نکلے نہ اللہ حضرت کا حاضر ناظر کا عقیدہ ثابت ہو اب یہاں پر بھی آگے آرہا لفظ کالو اتج علو فی ہا دیکھو کالو فرشتوں نے کہا اتج علو کالو کب کہا اذ کالا رب جب تیرے رب نے کہا اذ کا متعلق بات میں آرہا ہے کالو آرہا ہے اتجالو فی مہین سدو فی یہ بات کہی فرشتوں نے کالو کالو یہ انہوں نے بات کہی کب کہی کب کہی اذ کالا اذ جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا یہ یہ جو وقت تھا اس وقت انہوں نے کہا یہ اذ کا متعلق اذ کا متعلق وہ کیا ہے کالو کالو متعلق اذ کیا ہوگا متعلق لفظوں کا خیال کیا کرو اذ ہے متعلق اور کالو کیا ہوگا متعلق اب آئیے وَإِذ کالا رب للملائکان جب کہا تیرے رب نے جب کہا تیرے رب نے کس کو ملائکہ کو ملائکہ کے نیچے لکھا ہوگا ارضی وَسَمَاوِي ارضی وَ یا ملائکہ سے مراد آمے آسمان والے فرشتے بھی تیرے زمین والے فرشتے بھی رب نے کہا کس کو فرشتوں کو زمین والے بھی آسمان والے بھی کہا تیرے رب نے فرشتوں کو آسمان والے بھی زمین والے کیا کہا انی جائل ان فر ارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ فرشتوں کو اللہ پاک نے کیا فرمایا میں بنا رہا ہوں خلیفہ میں کیا بنا رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں خلیفہ ایسی مخلوق خلیفہ جن میں خلافت چلے گی ایسی مخلوق جو چلے جائیں گے پیچھے اور خلیفے آ کے بنیں گے یا خلوف بازو ہم بازا میں بنا رہا ہوں ایک مخلوق ایسی مخلوق وہ سمجھے جو کیا ہوگی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ہوگی خلیفہ ہوگی میں خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ اچھا جی کالو فرشتوں نے کہا اتا جا لو فیہ اللہ تو بناتا ہے زمین میں مان یوف سدو فیہ جو زمین میں فساد کریں گے یہ بد عقیدہ ان کا عقیدہ غلط ہوگا وَيَسْفِقُدْدِمَا خون بہائیں گے بدعمل ہوں گے اللہ اللہ نے فرمایا میں زمین کے اندر کیا بنا رہا ہوں خلیفہ فرشتوں آگے سے کہا یہ تو زمین کے اندر فساد کریں گے خون ریزیاں کریں گے تو اللہ پاک ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے ان کو بنانے کی ضرورت جو فسادی ہوں بدعمل بدعقیدہ تے بدعمل بدعقیدہ اور بدعمل ان کو پیدا کرنے کی بنانے کی ضرورت کیا ہے اللہ وَنَحْنُ نُصَبِّهُ یہ نیچے لکھا ہوگا اظہار خدمت اظہار اللہ پاک آپ نے مخلوق بنانی اپنی خدمت کے لئے ہم جو خدمت کے لئے حاضر ہیں ہم جو خدمت کے لئے حاضر ہیں تو اور مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے ایسی مخلوق جن کے عقیدے بھی غلط جن کے عمل بھی غلط ان کو بنانے کا کیا فائدہ اللہ ہم خادم جو حاضر ہیں ہم خدمت کریں گے اللہ اللہ پاک وَنَحْنُو نُسَبَّهُ بِحَمْدِكَ ساتھ تیری حمد کے ساتھ ہم تسبیح بیان کرتی ہیں وَنُوْ قَدْدِسُ اللَّكَا اور تیری پاکیزگی بیان کرتی ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتی ہیں تسبیح بیان کرنے والے تحمید کرنے والے تقدیس کرنے والے ہم خدمت کے لئے حاضر ہیں اللہ اور مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کال اللہ نے جواب دیا اِنِّي آلَوْ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہوں اب ذرا بات کو سمجھو بھئے اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کے اندر خلیفہ بنا رہا ہوں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کیوں فرمایا اللہ پاک نے جو فرشتوں کو فرمایا میں کیا فرشت میں بنا رہا ہوں پیدا کر رہا ہوں خلیفہ زمین کے اندر خلیفہ پیدا کر رہا ہوں یہ اللہ پاک نے جو فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا تو کیوں فرمایا تھا سوال یہاں پر بعض کچھے کچھے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں تعلیم مشورہ کے لئے تعلیم اللہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ کوئی کام بھی کرو تو مشورہ کر لیا کرو اللہ پاک تو مشورہ کرنے سے پاک ہے اللہ کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں تعلیم مشورہ اللہ کو تو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ کام کیوں کیا تعلیم مشورہ مشورہ کی تعلیم دینے کے لئے کہ بندو تم جب بھی کوئی کام کرو تو تم کیا کیا کرو مشورہ کر لیا کرو لیکن یہ بات بالکل غلط ہے نہ اللہ پاک کو کوئی مشورہ کی ضرورت ہے اور نہ اس طرح مشورہ کر کے کوئی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت ہے وہ اللہ پاک نے شریعت کے احکامات ویسے تمام شریعتوں میں اللہ دیتا رہا ہے اس شریعت میں بھی احکام آ چکے ہیں اس تعلیم مشورہ وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اس لئے یہ کام کیا پھر یہ کام کیوں کیا یہ کام اللہ پاک نے کیا تو کیوں کیا سمجھو در بات کو آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوگا اللہ پاک کہتی ہے یہ کام میں کر رہا ہوں کوئی اس کے بارے میں تم کہنا چاہتے ہو بے شک کہہ لو جس طرح کامل استاد ہو کامل استاد شاگرد کو کہا کرتا ہے ہاں کوئی تیرے ذہن میں کوئی شبہ ہے کوئی اعتراض ہے کوئی بات کہنا چاہتا ہے کوئی کر میں کام کرنے لگا ہوں تو اگر کچھ کہنا چاہتا ہے بے شک کہہ لے بے شک تاکہ تیرے ذہن کے اندر کوئی شبہ کوئی سوال پیدا ہو تو میں اس شبہ اور سوال کو کیا کر دوں ہتم کر دوں کوئی تعلیم وغیرہ نہیں ہے بلکہ کسی قسم کا تاکہ شبہ پیدا اس کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا تاکہ شبہات کو زائل کر دیں تاکہ اگر تمہارے ذہن کے اندر کوئی شبہ ہے میرے فرشتوں میری مخلوق میرے پیاروں میری بارگاہ میں پیش کرو میں تاکہ تمہارے شبہ کو کیا کر دوں زائل کر دوں انہوں نے اپنا ایک شبہ پیش کر دی انہوں نے آگے سے کیا کر دیا اپنا ایک شبہ پیش کر دیا کہنے لگے یہ تو بدعمل ہوں گے بدعقیدہ ہوں گے فسادی ہوں گے عقیدہ بھی ان کا غلط ان کا عمل بھی غلط یہ جو فرشتوں نے کہا یہ جو فرشتوں نے کہا تو بات کو سمجھو ان کا مقصد انسانوں پر اعتراض کرنا انکار کرنا اعتراض کرنا حسد کرنا یہ بطور حسد کے بطور اعتراض کے نہیں بلکہ انہوں نے یہ بات کہی کیوں کہ ہی اللہ اس کی کوئی حکمت بتا دے ان کے پیدا کرنے کی کیا بتا دے کوئی اس لئے آپ کے پاس یہاں پر کچھ الفاظ ممکنے لکھے ہوں گے ایک تو تفسیر ابن کسیر کا لفظ ہے لیسا الہ وجہ العتراض ولا الہ وجہ الحسد تفسیر ابن کسیر یہ جو فرشتوں نے کہا یہ بطور اعتراض اور بطور حسد کے نہیں تھا بلکہ بطور طلب حکمت بلکہ بطور طلب حکمت ایک اسی طرح ایک اور عبادت لکھی ہوگی یہ جو انہوں نے کہا نہ بطور حسد و اعتراض نہ بطور حسد و اعتراض کیوں قرآن پاک کی یہ کہت ہے لا يسبقونہو بالکول اللہ پاک پہ وہ کوئی اعتراض وغیرہ کر سکتے ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے عمل کیا کرتے ہیں تو بطور حسد اور اعتراض کے نہیں بلکہ بطور طلب حکمت و استفادہ تھا اس لیے اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اس لیے اللہ نے ناراضگی کا اظہار اگر انہوں نے یہ اعتراض کیا ہوتا یہ کوئی غلط بات کہی ہوتی تو اللہ پاک فرشتوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا لیکن کہیں بھی اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تو یہ بطور حسد یا بطور حسد یا بطور اعتراض کے نہیں تھا بلکہ بطور طلب حکمت ایک اور عبارت آپ کے پاس لکھی ہوگی تفسیر ہوں علمانی کی نہ نو نصب ہو اس کے نیچے تو لکھائے اظہار خدمت اور دوسر لفظ لکھا ہوگا مقصود اعتراض نہیں بلکہ مقصور کیا ہے مرج کی تفسیر کا طلب کرنا اللہ ان کے پیدا کرنے میں راج مرج ترجیح کیا ہے اللہ پاک ہم خدمت کے لئے حاضر ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح مالک اپنے خادم کو کہے یار میرا خیال ایک اور میں نوکر رکھنا جاتا ہوں جو خادم واقع خیرخوا خادم ہوگا وہ کہے گا جی مالک صاحب آقا صاحب حضرت صاحب کیا ضرورت ہے میں جو حاضر ہوں میں جو اسی طرح فرشتوں نے کہا اللہ ہم جو عبادت کے لئے حاضر ہیں خدمت کے لئے حاضر ہیں کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر پیدا کرنا ہے تو اللہ ان کے پیدا کرنے کی ترجیح کیا ہے وہ سمجھے پیدا کرنے کی یہ مقصود نہیں ہے کہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں وہ سمجھے عجب کرتے ہیں تفاخر کرتے ہیں نہ نہ بلکہ مقصود کیا ہے ان کے پیدا کرنے میں رجحانات ترجیحات کیا ہیں اگر عبادت مقصود ہے تو اللہ پاک نحنو نصبہ ہو بخمد ہم جو آذر ہیں تری عبادت کرنے کے لئے خدمت کرنے کے لئے تو اور کسی کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جواب دیا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وہ سمجھے انی عالم میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے نہیں جانتے نچے لکھو گا مسلحت راجہ اللہ مفاس دل بشر تمہارے سامنے بشر کے فسادات ہیں تمہارے سامنے کیا ہیں بشر کے فسادات کے فساد ہی ہوگا لیکن ان کے پیدا کرنے میں کیا کیا مسلحت ہیں جن کو ترجی حاصل ان فسادات پر وہ تم نہیں جانتے ہو وہ میں جانتا ہوں اس لئے میں پیدا کر رہا ہوں اب یہ جو انہوں نے کہا یہ کیوں کہا کیا وہ عالم الغیب تھے سمجھو ذرا بات کو یہ جو فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو بد عقیدہ ہوں گے بد عمل ہوں گے انہوں نے زمین کے اندر فساد کرنا ہے اے اللہ حضرت کتہ خبیص آوے سی لوگوں میں شرک آکے پھیلائے گا پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرے گا کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے اتجلو یہ جو انہوں نے اعتراض کیا یہ جو بات انہوں نے کہی جو بطور طلب حکمت تھا بطور طلب حکمت تھا یہ انہوں نے کہا تو کیوں کہا انہوں نے کہا تو سمجھو ذربات کو جواب سمجھو جواب یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین میں جن آباد تھے انسان سے پہلے زمین میں جن آباد تھے اور جن شرارتیں کرتے رہتے تھے اب انہوں نے سمجھا زمین میں یہ پہلے ایک مخلوق آباد ہے اور وہ مخلوق کیا کچھ کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے تو جنات پر فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کیا جنات پر انسانوں کو کیا کیا انہوں نے قیاس کیا کہ جس طرح جنات زمین کے اندر آباد ہیں وہ فساد کر رہی ہیں انسان بھی آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے فساد کرنا ہے چونکہ اس قسم کے فسادات عملی بھی اعتقادی بھی جنات کر رہے تھے تو جنات پر انسانوں کو انہوں نے کیاس کیا اچھ اچھا اچھا جی اب آئیے ذرا اس کی تائید کے لئے نکالو سورت حجر چودہ پارا آیت آیت مسنون مسنون پیدا کیا تھا اور جنات ان سے پہلے زمین کے اندر آباد تھے ان کے فسادات کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا جو انسان ہوگا تو وہ بھی کیا کرے گا فساد کر چلو جی آئیے اپنے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا انی آلو مالا تالمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیا کہ انسان کی تخلیق میں کیا کیا حکمتیں ہیں انسان کی تخلیق میں کیا کیا حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں فرشتو تمہیں پتہ نہیں ہے تم انسان کی فطرت کو جاننے والے نہیں ہو انسان کے پیدا کرنے کی حکمتوں کو جاننے والے نہیں ہو تمہیں نہیں پتا ہے میں جانتا ہوں یہ نہنو نصبے ہو بے حمدے کا نصبے ہو نقدس نصبے ہو کا معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا نقدس کا معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا فرق کرو ایک فرق نصبے ہو زمانہ حال نقدس ہو زمانہ استقبال نصبے ہو زمانہ حال نقدس ہو زمانہ استقبال دوسرا فرق نصبے ہو بیان کرنے ہمائیتے ہیں تجھے اللہ تُو ہر قسم کے شریکوں سے سمجھو یہ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے پاک کس سے پاک سبحان اللہ امہ یشرکون سمجھے سبحان اللہ امہ اللہ پاک یشرکون اس سے جو مشرک بیان کرتی ہیں سمجھے مشرک کہتے ہیں فلان نبی شریک فلان ولی شریک فلان عجت روائے فلان مشکل کش آئے فلان ایسا ایسا یہ جو شرکیہ باتیں کرتی ہیں مشرک اللہ ان تمام شرکیہ باتوں سے پاک سمجھے سبحان رب کا رب العزت امہ یسیفون یہ جو مشرک جو کچھ بیان کرتی ہیں اللہ اس سے کیا ہے پاک اِن عمل مشرک اونا ناج سون مشرک گندے ہیں پلیت ہیں مشرک گندے ہیں پلیت ہیں مشرک پر حکم لگا نجس ہونے کا سمجھو جب اس طرح حکم لگے مشتق پر تو اس مشتق کا جو مادہ ہوتا ہے مادہ اشتقاق وہ علت ہوتا ہے مشرک نجس مشرک کے نجس ہونے کی علت شرک اصل گندگی کیا ہے شرک اصل گندگی کیا ہے اللہ پاک ہے شرک والی گندگی سے مشرک جو شرک کیا باتیں گندی باتیں کرتے ہیں اللہ کے شریک بناتے ہیں اللہ ان تمام شریک سے کیا ہے پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کمانا کیا ہوتا ہے شریک وں سے پاک شریک سے پاک کوئی عالم الغیب ہونے میں شریک نہیں متصرف مختار حاج تروہ مشکل کشا ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے ان تمام مشرکیہ باتوں سے اللہ پاک کیا ہے پاک تسبیح تسبیح شریک سے پاک ہو نا عیبوں سے پاک ہو نا عیبوں سے کمزوری سے پاک ہو تحمید نسب ہو بحمد کا تحمید سمجھو تحمید تحمید کہتے ہیں ہر کمال اللہ کے لیے او الحمدللہ پڑھائے تمام صفات کارسازی معفوق الاسباب صفات کس کے لیے اللہ کے لیے تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں اور تسبیح کیا ہے صفات کارسازی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور آگے تقدیس تقدیس کیا ہے وہی پاکیزگی لیکن یہ پاکیزگی بیعتبار عقیدہ کے نسب ہو تسبیح بیعتبار بیان کے اور تقدیس بیعتبار عقیدہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں مقصد یہ تھا ان کے پیدا کرنے میں اللہ پاک جو تُو نے حکمتیں رکھی ہیں تُو ہمیں وہ حکمت بتا دے ان کے پیدا کرنے میں جو مرجحات ترجیحات ہیں اللہ وہ ترجیحات بتا دے اے اب کیا ہوا اللہ پاک نے یہ اللہ پاک نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں یا مفسرین کے دو قولیں ایک یہ ہے کہ مراد صرف آدم علیہ سلام دوسرا یہ ہے کہ مراد مطلق انسان مطلق پھر آگے بہت شڑی ہے مفسرین اے سنت والجماعت میں کہ خلیفہ کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو موتاج ہو اللہ تو موتاج ہو نہیں ہے اللہ تو موتاج نہیں ہے تو اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تو کیوں بنایا بات کو سمجھو جی خلیفہ جو بنایا جاتا ہے اصل مر جائے اصل تو پیچھے خلیفہ اصل نقل مکانی یہاں سے ہٹ کر چلا جائے کہیں اور تو پیچھے اس کا کیا ہوگا خلیفہ نقل مکانی دو تیسرا موتاج ہو اس کو ضرورت ہو اپنے نائب کی اللہ موت سے بھی پاک اللہ نقل مکانی سے بھی پاک اللہ احتیائی سے بھی پاک تو پھر اللہ پاک نے خلیفہ کیوں بنایا تو پھر مفسرین لکھتی ہیں کہ اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے اللہ نے خلیفہ بنایا انسان کو تاکہ میری زمین پر میرے قانون کو کیا کرے نافذ کرے ہے میری زمین پر میرے قانون کو نافذ کیا جائے اچھا جی اب اس ادوار سے انسان اللہ کا خلیفہ ہے انسان کیا ہے خلیفة اللہ اللہ کا خلیفہ کہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا ہے اللہ کا دین لوگوں کو سنانا ہے اب اللہ پاک نے خط تو آکے لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کرنی ہے انسان نے یہ ساری کوششیں کرنی ہے تو انسان اللہ کا خلیفہ ہے یعنی اللہ کے دین کا پاس بان ہے اللہ کے دین کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی زمین پر تاکہ اللہ کا قانون